مولانا صاحب کے یہاں پر یہ جہاد بہت بتایا جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ تو موت کے بعد ہی شروع ہوگی یہ بہت بتایا جاتے جبکہ آج تک کوئی مرنے کے بعد آیا نہیں جس نے بتایا ہو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ پھر ستر بہتر ہوروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ ملیں گی اور کہ جی یہ جنت ہوگی اور آپ اچھا کام کریں گے اور آپ وہاں جائیں گے جبکہ اچھے کام ان کے حساب سے یہ ہے کہ کافروں کو مار دو ادھر پھڑ جو ادھر پھڑ جو جو یہ تو بتاتے ہیں کہ ساتھ بہتر ہورے جو یہ وہ وہاں مل جائیں گی لیکن یہ نہیں بتاتے تم تو بم بن لگا کے اڑ جاؤ گے لیکن تمہارے پیچھے تمہاری ماں کہاں بھی اکمائیں گی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے دوستو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ پاکستانی نیوز ریپورٹر آرجو کاجمی اور بھارت کے رہنے والے مولانا سید اکتر حسین ڈیلوی کا ہے اور اس ویڈیو میں دوستو آرجو کاجمی اور مولانا نے ان سبھی مولویوں کی پول کھولی ہے جو کی بترور اور جنت کے نام پہ مسلم سمودائے کے لوگوں کو بٹکاتے رہتے ہیں اور ان مولویوں کے چکر میں آ کر کچھ لوگ کہیں پر بھی جا کر فٹ جاتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور دوستو ایسے مولویوں کو ایکسپوج کرنے کے لیے ہم نے ایک اور یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے تو دوستو آپ سے نویدن ہے کہ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن اور کمنٹ بوکس میں مل جائے گا تاکہ ہم بڑے لیول پر ان مولو اور مولویوں کو ایکسپوج کر سکیں تو چلیے دوستو دیکھتے مہین ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹفیکیسن آپ کو ترینٹ پر باو سے مل جائے یعنی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام دوسری ایک چیز مولانا صاحب جتنا اسلام میں بار بار کہا جاتا ہے یا جو اسلام کے ماننے والے ہیں ایک تو سب سے بڑی بات جو مدرسوں کی بات آپ تھی کہ آج کل مدرسے تو بہت غلط کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں بچوں کا برین واش کر کے اور ان کو صرف دوسرے جو ریلیجن ہیں اس کے خلاف اقسائے جاتا ہے ایک جہاد کی بار بار بات کی جاتی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کافر ہے یا جو بھی نون مسلم ہے اس کو مار دیا جائے آپ کے خیال سے اس سے پہلے میں آپ کو ایک منٹ کا ایک کلپ دکھانا چاہوں گی اور پھر میں آپ کی رپلائے لیتی ہوں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو اب یہ جیسے بتا رہے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو مارو کسی اور مذہب میں میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ہندو کوئی کرسچن کوئی پارسی کوئی سکھ یہ کہے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں دیکھو وہاں مار دو یہ چیز مسلمانوں کے اندر کیوں ہے دیکھیں یہ اصل چیز یہ ہے کہ سورہ توبہ کی بدقسمتی کیا ہے کہ قرآن کو بہت سے لوگوں نے کیا وہ مسلمانوں کیا غیر مسلم ہوں انہوں نے اس کی تشریح یا تفسیر اپنی سہولتوں کے اعتبار سے کی یہ سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے جس کافر کو دیکھو مار دیا جائے بھائی جس کافر کو دیکھو مار دیا جائے پورے گلف کے اندر ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ بیرونی لوگ کام کرتے ہیں اگر وہاں وہ قرآن کی اس تفسیر کو کر لیا جائے تو البرش چاور سے لے کے اور جدہ کی سڑکوں تک بھی بنانے والا نظر نہیں آئے گا پھر تو کہیں پر بھی کوئی کسی کافر کو دیکھو اور آپ پابند بھی کرو جدہ کے اندر دبائی کے اندر ابودابی کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ سب کو مارتے پھریں گے یہ جو لوگ جس طریقے کی تشریح کر رہا ہے میں پہلی چیز تو ان لوگوں کو کہتا ہوں خود ساختہ علماء کو جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تشریح آپ کہاں سے لے کے آئے یہ کس نے کہا کہ آپ جس کو دیکھو اس کو قتل کر دو اگر یہ یہ اپنے آپ میں انتہائی شرمناک بات ہے میں کم از کم ایسے اسلام کا پابندی نہیں کرتا جو کسی فرد کو مارنے کی بات کرے جو کسی جو ہے کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرے اور اب انسان کہاں صرف مذہب کی بات تو نہیں ہے میں کون لوگوں سے پوچھتا ہوں جو جنہوں نے بغداد کے اندر جو ہے وہ کربلا ہے مولا کے اندر اب ہم دھما کے کرے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یمن کے اندر آج جو ہے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو شام کے اندر لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اسکولوں کے اندر گھسکے معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں میں ان تالیبان سے پوچھتا ہوں یہ تحریک تالیبان سے پوچھتا ہوں جو آفغانستان کے اندر ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے ذماغے کر دیتے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو پولیو پلاٹ ہوئی بچیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے وہاں کون سا رام پرشاعت کھڑا ہوتا ہے وہاں کون سا جوزف کھڑا ہوا ہوتا ہے وہاں کون سا رب اندر سنگھ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہاں تو سب عصاق ہوتے ہیں درحقیقت مذہب نہیں ہے یہ مذہب کے نام پہ کفیون ہے یہ جہاد نے ایک ایسی دہشت ہے ایک ایسا نشاہ ہے جس کو میں کہتا ہوں موت کا نشاہ کہ جہاں آپ مذہب کی افیون لے کے جائیں گے اور لوگوں کو قتل عام کر دیں گے یہ اس چیز نے دنیا کو جتنا نقصان نہیں پہنچایا اسلام کی تعلیمات کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور آج بھی یہ لوگ پہنچا رہے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ان دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے آپ کو پینڈگن کی ضرورت نہیں ہے ان دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ جی سیون کی طرف دیکھنے کی ان کی خلاف مسجد کی ممبر سے آپ کو بات اٹھانی پڑے گی جو بھی لوگ قرآن کی ان آیات کو ان موقع محل کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر کوئی یقین نہیں ہے ایسے لوگ کل بھی جہانمی تو رحمی سے جہانمی رہے ہیں سر ایک چیز اور ہے مولانا صاحب کے یہاں پر یہ جہاد بہت بتایا جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ تو موت کے بعد ہی شروع ہوگی یہ بہت بتایا جاتے جبکہ آج تک کوئی مرنے کے بعد آیا نہیں جس نے بتایا ہو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ پھر ستر بہتر ہوروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ ملیں گی اور ہر چیز جو آپ کہتے ہیں کہ خجور ہو گئی شہد ہو گیا پھال ہو گئے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو ایرپ کنٹریز میں لوگ کھاتے ہیں مسلمان تو ساری دنیا میں ہیں یورپ میں بھی ہیں تو یہ چیزیں خاص طور پر کیوں بتائی گئی ہیں اور صرف مردوں کے لیے ہی کیوں ہر چیز اچھی بتائی گئی ہے عورتے کیا کریں گی جنت میں جا کے جنت میں کوئی پڑھائی لکھائی کا انتظام ہے کوئی کمپیوٹر ہے کوئی ٹی وی ہے کوئی شاپک مال ہے کچھ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی اور ہمیں ایک illusion میں رکھا گیا ہے کہ جی یہ جنت ہوگی اور آپ اچھا کام کریں گے اور آپ وہاں جائیں گے جبکہ اچھے کام ان کے حساب سے یہ ہے کہ کافروں کو مار دو ادھر پھڑ جو ادھر پھڑ جو یہ چیز یہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو suicide bombers زیادہ تر ہوتے ہیں یہ اس طرح کے جو دہشتگرد نکلتے ہیں بہت کم عمر کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے ان کی باتیں مان لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں جا کر رکے گی یہ چیز اور کیسے رکھی جائے دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ concept of jihad جس طریقے کا یہ بیان گیا جا رہا ہے وہ jihad نہیں ہے یہ مکمل فساد ہے دین کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت نہیں جو دین اپنے مطابق بنانا چاہتے جو آپ نے ایک ایسا سوال کرا جس پہ ہم کو گفتگو کرنی چاہیے کہ اسلام صرف موت کا مذہب ہے کہ اسلام صرف مرنے کے بعد کی زندگی جو اور کچھ مذہب میں تھی کیا آپ اپنے پراند تیار دیجئے اور اس کے بعد نہیں ولے اور وسال کا مذہب نہیں ہے یہ مولوی یہ تو کوئی بات نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی ہے تو آدھا ایمان ہے ماں ہے تو اس کے پیروں گل جنت ہے بیٹی ہے تو جنت کی بشارت ہے بہنیں ہیں تو دنیا اور آخرت میں خدا کی مرضی ہیں یہ تو کوئی بات نہیں بتا جا سکتی ہوروں کی باتیں آپ بتاتے ہیں چارٹر نکاحوں کی بات آپ بتا دیتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھانجی کا حق کیا ہے کبھی آپ یہ نہیں بتاتے کہ کیوں بینظیر بھٹو کے عورت کو جو آپ سرعام قتل کروا دیتے ہیں جو یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ بہتر ہورے جو یہ وہاں مل جائیں گی لیکن یہ نہیں بتاتے تم تو بم بن لگا کے اڑ جاؤ گے لیکن تمہارے پیچھے تمہاری ماں کہاں بھی کمائیں گی مجھے یہ بتائیے نا مولانا صاحب کے جیسے ایک بات یہ کی جاتی ہے جنت دوزخ کی تو خیر بتایا ہی جاتا ہے لیکن وہی آپ نے مجھے ابھی بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ عورتوں کے لیے کیا چیز رکھی گئی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنت پہ آخر مسلمانوں کا کیا کاپی رائٹ ہے کہ کوئی دوسرا مسئلہ بالا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا اور جنت کی جو آپ نے بات کری سیدھا کہا جنت محسنین کے لیے ہے جنت متقین کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا رب العزت سے جس کو آپ کچھ بھی کہیے مختلف ناموں سے پکاریے عقیدہ صحیحہ کے ساتھ آپ اس کو پکاریے ان سب کے لیے اسے نے وعدہ کر ہے اور جنت کی کئی قسمیں ہیں بہت سے لوگوں کو جنت جو زنیا میں اب آپ دیکھیں یہ تو یقین کے اوپر بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت شاید اقبال کا تو یہ شہر نہیں لیکن کسی نے کہا تھا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نامانے تو مر کے دے اگر آپ نے بہت اچھا جواب دیا کوئی واپف تو نہیں آیا ہے لیکن آدمی جنت اور دوزخ کیا ہے اس کا محاسبہ خود اپنے دل میں کرے کیا میں کسی کو ستا کر کسی کو دکھا کر کسی کا مال ناجائز کھا کر لوگوں کو ناجائز مار کر لوگوں کو معاشرے کو توڑ کر کیا میں میرے لیے جنت جو ملے گی ملے گی لیکن کیا میں نے اپنی زندگی کو دوزخ بنایا یہ میں تو لوگوں دیکھیں دوں اپنی زندگی میں جنت بنانے کوشش کرو جو بات کا فیصلہ وہ خدا پر چھوڑ دو لیکن جو زندگی دی ہے کم از کم اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دوزخ نہ بناو تو جنت میں آپ کے خیال سے کرسٹین ہندو پارسی سکھ سب ہوں گے